ہیلو بریون بلکم بیک ٹو مای یوٹوپ چینل تو آج کیس ویڈیو میں ہم سوٹ کی کٹنگ کریں گے اس سوٹ پر آپ دیکھیں یہاں پر جس سوٹ پر گلے پر ڈیزائن بنہ ہوا ہوتا اس سوٹ کی کٹنگ ایسے کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کھول کر دکھا رہتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سوٹ اس طریقے سے اس پر ڈیزائن بنہ ہوا اس سوٹ پر یہ دیکھیں یہمارا گلہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس طریقے کا گیزائن بنا ہوا اور یہ سائڈ میں ہمارا اس تین بو جوائنٹ ہے تو اس طریقے کے سوٹ کی ہم کٹنگ کیسے کریں گے جس سوٹ میں گلا بھی بنا ہوتا ہے اور سائڈ میں اس تین کا بھی پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر اسے ابھی ہم کٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسے سب سے پہلے ہم یہاں پر دو فول کر کے رکھیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا آگے کے سائٹ کا پلہ ہے ٹھیک ہے یہ آگے کے سائٹ کے پلہ ہے اس کے سائٹ میں ہمارا بیک سائٹ کا پلہ تھی آگے کے یعنی فرنٹ سائٹ کے سوٹ کے پلے کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارا یہ گلے پر ڈیزائن بنا ہوا ہے یہاں ہی سے ایک دم برابر کر کے اسے ہم اس طریقے سے فول کر لیں گے دیکھ ایک دم بیچوں بیچ میں جو گلے پر ڈیزائن بنا ہوا ہے وہیں سے ہم نے اس کو ایک برابر کر کے ملا کری رکھی یہاں سے بھی ہم گلے کی ڈیزائن کو آپس میں ملا لیں گے اور برابر کر کے فول کر کے رکھ لیں گے یہ ہم نے ایک دم اچھے سے فول کرنا ہے یہاں پر دیکھئے ہم نے اسے دو فول کر کے اچھے سے برابر کر لیا ہے اب ہم اس کی لمبائی پر نشان لگائیں یہ دیکھئے ہمارا جو گلہ بنا ہوا نا اسی ڈیزائن سے ہم نے اسے ایک برابر کر کے فول کیا ہوا ہے تو اب ہم اس کی سوٹ کی لمبائی پر نشان لگائیں گے اس سوٹ کی لمبائی ہم نے یہاں پر ٹوٹل جو ہماری فٹنگ والی لمبائی ہے وہ ہم 37 inch رکھیں گے یعنی 37 inch رکھیں گے پلاس اس میں ہم 2 inch کا مارجن ایڈ کر دیں گے جو کی ہمارا سوٹ جو ہم سٹچ کریں گے ناث وہ فولڈ میں چلے جائے گا تو 37 inch پر نشان لگانے کے بعد اس میں ہم 2 inch کا یہ دیکھیں مارجن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے margin add کر دینا ہے ہاں پر ہمارے سوٹ کی لمبائی کا نشان لگ چکا ہے اب ہمیں سوٹ کے گلہ اور سولڈر کا نشان لگائیں گے سب سے پہلے جتنا ہم نے گلے کی لمبائی رکھنی ہے اس پر نشان لگائیں تو جو گلہ ہے ہم نے یہاں پر 6 انچ رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے 6 انچ پر نشان لگایا ہے اس کے بعد ہم اپنے شولڈر کا نشان لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھئے میں نے گلے کو چھے انچ رکھا ہے اب یہاں پر سولڈر کا نشان لگائیں گے تو سولڈر ہم نے یہاں پر ساڑھے چھے انچ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ساڑھے چھے انچ پر سولڈر کا نشان لگا لیا ہے اب ہم اس میں تیرہ کا نشان لگائیں گے تیرہ جو ہمارا ہے وہ سات انچ کا ہے اس میں ہم جب سولڈر کا ہمارا ہے ساڑھے چھے انچ ہے تو اس میں ہم آدھا انچ پلس کر دیں گے یعنی سات انچ تو یہاں پر ہم نے سولڈر کا بھی نشان لگا لیا ہے اب ہم ان نشانوں کو ملا لیں گے جو ہم نے گلے کا نشان لگایا تھا اس نشان کو اور سولڈر کا نشان ملانے کے بعد یہاں پر ہم چیش لائن کا نشان لگائیں گے چیش لائن ہمارا جو ہے وہ دس انچ ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دس انچ پر نشان لگا لیا پلس اس میں ہم ڈیڑھ انچ کا مارجن بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم پورا ہپ تک کا ایک نشان لگا لیں گے تو ہپ تک کا پورا جو نشان ہمارا تیرہ انچ ہے تو یہاں پر ہم نے ایک نشان لگا لیا ہپ لائن کا اب ہم نے جو تیرہ انچ پر نشان لگا ہے تو اسے ہاف کر دیں گے یعنی ساڑھے چھ انچ پر نشان لگائیں گے تو یہ نشان ہمارا کمر کا نشان ہوگا کمر کا جو فٹنگ والا نشان ہے وہ ہمارا ساڑھے نو انچ پر ہے یہاں پر میں نے اس طریقے سے ساڑھے نو انچ پر کمر کی فٹنگ والا نشان لگا لیا ہے پلاس اس میں ہم نے ڈیڑھ انچ کا مارجن ایٹ کر دیا مارجن ایٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک سیدھی لائن ڈرو کر دینی ہے یہ نشان لگانے کے بعد اب ہم نے ہپ کا نشان جو ہمارا فٹنگ والا وہ لگانا یہاں پر ہم فٹنگ والا جو نشان ہے وہ گیارہ انچ پر لگائیں گے دیکھیں گیارہ انچ پر نشان لگانے کے بعد 1.5 انچ کا مارجن ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک سیدھی لائن ڈرو کر لینا اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد اب ہم نے ان نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے ان نشانوں کو آپس میں ملانے کے بعد اب ہم نے آرم ہول کی گولائی دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سارے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے آرم ہول کی گولائی دینی ہے تو یہاں پر دیکھیں آرم ہول کی گولائی دیں گے تو اس طریقے سے ہم نے ٹیپ کو وہ ایک انچ پر رکھنا ہے اور نشان لگانے کے بعد یہاں پر حلکہ سا اس طریقے سے گلائے دے دینا ہے یہاں پر rm hall کا بھی ہم نے نشان لگا لیا ہے اب ہم اپنی سوٹ کے bottom کا نشان لگائیں گے تو hip ہمارا total یہاں پر 12.52 ہے تو bottom کا نشان ہم نے 12.52 پر لگانا یہ دیکھنا اس طریقے سے ہم نے جو سوٹ کا bottom ہے اس کا نشان ہم نے یہاں پر 12.52 لگانا ہے جتنا total ہمارے hip line کا نشان ہوتا ہے اسنا ہی ہم bottom کا بھی نشان لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے ایک سیدھی لائن ڈرو کر دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ لائن ڈرو کر دیا ہم نے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوٹ کا پورا نشان لگ چکا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی بہت ایزی طریقے سے سوٹ کا نشان لگا سکتے ہیں اب ہم نے اس سوٹ کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے یہاں پر نشان لگایا ہے ہم نے اسی طریقے سے پورے سوٹ کی یہاں پر کٹنگ کر لینی ہے احót یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورے سوٹ کی کٹنگ کر لینے اب ہم نے یہاں پر ہلکا سا کٹ لگا دینا ہے یہ دیکھئے تاکہ اس سے ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ یہ ہمارا کون سو والا نشان ہے اور ہم نے یہ نشان کہاں پر لگایا تھا ٹکھے یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے سوٹ کا پورا کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم نے سوٹ کے بیک سائٹ کے پلے کی کٹنگ کرنی ہے تو پہلے میں اسے ہٹا دیتی ہوں اور بیک سائٹ کا جو پلہ ہے اسے ہم double fold کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بیک سائٹ کے پلے کو لیا ہے اور اسے ہم two fold کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے اچھے سے برابر کر کے two fold کر کے رکھ لینا ہے اور اس طریقے سے اسے ٹو فول کر کے رکھنے کے بعد جو ہم نے سوٹ کی کٹنگ کیا ہوا تھا اس سوٹ کو لینا ہے اور اس کے اوپر اچھے سے بچھا کر رکھ لینا یہ دیکھیں اس سوٹ کو لینا ہے اور اس کے اوپر برابر کر کے ہم نے بچھا کر رکھ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سوٹ کے اگرم ملا کر اور برابر کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے جس طریقے سے ہمارے فرنٹ سائٹ کے پلے کی کٹنگ ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم نے بیک سائیڈ کے پلے کی بھی سوٹ کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سیم طریقے سے ایک دم اس سوٹ کی بھی کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے سوٹ کی کٹنگ کرنے سے آپ کو بہت ہی ٹائم بچتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے دونوں پلوں کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ کتنے اچھے سے اور آسان طریقے سے ہم نے دونوں پلوں کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں تو ہم اپنے استین کی کٹنگ کریں گے یہاں پر میں نے دونوں استین کو کپڑے سے کٹ کر کے نکال لیا یہ دیکھئے یہ استین میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں سوٹ میں دکھایا تھا جو اٹیج تھا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دونوں استین کو ایک برابر کر کے بچھا کر رکھ لینا ہے اور اب ہم نے اسے فورتھ فول کر لینا یہ دیکھیں یہ ہمارا استین فورتھ فول ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چار بار فولڈ ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اپنے استین کی لمبائی کا نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جتنا ہم نے سوٹ کی لمبائی رکھنی ہے تو اس سوٹ کی لمبائی ہم نے رکھنی ہے 18 انچ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے 18 انچ رکھنی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم نے 18 انچ پر نشان لگا لینا ہے اس کے بعد جتنا ہمارا چیز لائل ہمارے سوٹ کا ہوتا ہے اتنا ہی ہم نے یہاں پر نشان لگا رہا ہے تو ہمارے سوٹ کے جو چیز لائن تو وہ 9 انچ تھا تو یہاں پر ہم نے 9 انچ پر پہلے نشان لگا لینا ہے یہاں پر 2 انچ ڈاؤن کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں 2 انچ پر ہم نے اس طریقے سے پر نشان لگا ہے اب ہم نے اس پر گلائی دینا ہے یعنی اس استین کی جو شیب ہوتی ہے اس طریقے سے ہل کا پتی کی طرف ہاف پتی کی طرف ہم نشان لگائیں گے اب اس استین کی بوٹم کا نشان لگائیں تو بوٹم یہاں پر ہم نے تیار 5 انچ چاہیے پلس اس میں ہم 2 انچ کا مارجن ایٹ کر دیں گے یعنی 7 انچ تو یہاں پر میں نے 7 انچ پر نشان لگا دیا اب ہم نے ان نشانوں کو اپس میں ملا دینا اس طریقے سے ٹیپ کو رکھ کر نشان کو ملانے کے بعد ہمارے استین کا پورا نشان یہاں پر لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے استین کا پورا نشان لگا لیا ہے تو چلیے ہم یہاں پر اس استین کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے جس طریقے سے نشان لگایا اسی طریقے سے ہم نے اس کی پوری کٹنگ کر لینی ہے یہاں پر ہم نے استین کی پوری کٹنگ کر لیا ہے اب میں اسے آپ کو کھول کر دکھاتے ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ مارا استین کٹ چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس میں یہاں پر ہم سلائے لگا کیونکہ اس کپڑے کی چوڑائی کم تھی اور ہماری استین پوری نہیں آتی سائی سے تو یہاں پر ہم نے استین کی بھی کٹنگ کر لیا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سوٹ کی کٹنگ اور استین کی کٹنگ کرنا بتایا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہیلتھ فل لگی ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہیلتھ فل لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں سسکرائب کے ساتھ ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ویڈیو کا لیٹیسٹ نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے